بڑھتے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے اندور میں ویکسینیشن سینٹروں کی سنکھیاں بڑھائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکے اس کے ساتھ ہی پرائیوٹ اسپتالوں میں بھی سرشلک ویکسین لگائی جا رہی ہے دیکھیں ایک خاص ریپورٹ جی ہاں اندور میں ویکسینیشن کو بڑھانے کے لیے اندور جلا پرشاسن وسواست ویبھاغ اتھک پریاز کر رہا ہے اس کے چلتے اندور میں ویکسینیشن سینٹروں کی سنکھیاں بڑھائی جا رہی ہے وارڈ ستر پر بھی ویکسینیشن سینٹر کھولے جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنکھیاں میں لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکے ادھر ویکسینیشن کو لے کر بھانتی بھی لوگوں میں ہے کہ پرائیوٹ اسپتال میں نشلک ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پرائیوٹ اسپتالوں میں سرشلک ویکسینیشن کیا جا رہا ہے کوویڈ نوڈل ادھکاری ڈاکٹر امیت مالاکار کے مطابق بڑے وارڈوں میں دو سے تین ویکسینیشن سینٹر بنانے کی تیاری ہے ابھی دو سو بیانوے ویکسینیشن سائٹ ان دور میں چل رہی ہے گورنمنٹ کی سائٹ کی بات کریں تو دو سو سائٹ گورنمنٹ کی مادھیم سے چل رہی ہے کل سے نیا ڈرائیو شروع ہوگا ٹوٹل میکزیمم پلاننگ یہ ہے کہ ہم ہر وارڈ میں ایک یا دو جو بڑے وارڈ ہے وہاں پہ دو دو یا تین تین ایسے سینٹر سے یار کرنے کی کوشیس میں ہیں کل بھی جلا دیس مہد ہے کہ نیتیوت میں ہم لوگوں نے منڈیوں کا دورہ کیا تھا اور ان میں سے کافی ساری ہم نے نئے وارڈ نئے جو ہمارے ویکسینیشن سائٹ ڈیولپ کی ہیں ابھی ٹوٹل دو سو بین بے ہمارے ویکسینیشن سائٹ آج ان دور میں چل رہے ہیں اور لگ بگ پچاس جار کے آس پاس کے پپولیشن کو آج بھی ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ ان کو ہم ویکسینیشن کرا سکے جو بھی سائٹ ہمارے گورنمنٹ کے چل رہی ہیں وہ ان سائٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو لگ بگ دو سو کے آس پاس ہمارے سائٹ ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے تھوٹ چل رہی ہیں اور وہاں پر بینیفیسٹریز جو پہتہالیس سے ساٹھ ورز کے ہیں وہ نیسول کا اپنا وہ لگوا سکتے ہیں ویکسینیشن کرا سکتے ہیں ابھی پہتہالیس سے ساٹھ ورز کے جو بینیفیسٹریز ہیں ان کے لئے آج تک کے جو بینیفیسریز ہیں وہ قریب کومارویٹ کی کنڈیشن والے بینیفیسریز کو ہم ویکسینیٹ کر پائیں گے کل سے جو نیا ڈرائیو ہمارا چال ہوگا اس میں ہم 45 سے 60 والے سب ہی بینیفیسریز کو ویکسینیٹ کرا پائیں گے ڈاکٹر مالاکار نے کہا کہ پرائیوٹ اسپتال کی جو بھی سائٹ ہے وہاں سر شلک ویکسینیشن کیا جا رہا ہے کلیکچر کے نردیشن میں ویکسینیشن کو پڑھانے کے پریاس کیے جا رہی ہیں جو بھی پرائیوٹ ہاسپیٹلز کے جو ویکسینیشن سائٹ ہے وہ سسلک رہیں گے اور وہاں پر ویکسین کا ڈیڑھ سو روپے اور سو روپے فیسلیٹی کا پیویٹ لگے گا اور اس طرح سے ڈہی سو روپے کا سلک دے کر کے کوئی بینیفیسری جو پات رہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا سکتا ہے دیکھا جائے تو ان دور میں ویکسینیشن کو پڑھانے کو لے کر لگتار پریاس کر رہی ہیں بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز اندار